ہاں گائز میں نے فیض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ لنڈنگ سنٹر گائز میں ایک بار پھر آگیا ہم آپ لوگ کے سامنے سائٹ کا پریکٹیکل ویڈیو جو آپ کے لئے بہت ہی علفی فول ہے آج کا میرا ٹاپک ہے کی سپروائزر انجینئر کا رول اور رسپانسبلیٹی دیکھو میرا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو انجینئر کی رول اور رسپانسبلیٹی اس میں بیسیکلی میں بتا رہا ہوں جو انجینئر اور فوربین کی رسپانسبلیٹی کیا ہوتی ہے یہ بچارے بھاگتے رہتے ہیں دن پر لیکن انڈ آف دے ان کا ریجلٹ نہیں آتا ہے چھیک سے جو کی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یہ سمجھداری اسے سمجھ نہیں باتے کوئی کام کوئی اس کے لئے پرابلم آتی ہے تو دیکھو کہ ہم نے پہلے میں بتا دیا آپ کو کہ سپروائزر کیا ہوتے ہیں اور فورمین کیا ہوتے ہیں یہ دونوں دیکھو ایک ہی مطلب ہے سپروائزر اور فورمین کا یہ تو الگ الگ کمپنی میں الگ الگ اس کا میننگ نکالتے ہیں اور کرتے ہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ جس کام میں ایک زمپل لیتا ہوں کہ کانسٹرکشن کام میں بہت سارے ڈیویزن ہے اسے ابھی آرسیزی میں ہی ایک کانکریٹی ہو گیا ایک سٹیل ہو گیا ایک کارپینٹری ہو گیا اور ایک ہاؤس کیپنگ ہو گیا یہ سب اتنے سب بہت سارے ایسا ٹائپ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کے لیے کسی آدمی کو کام پہ لگایا جاتا ہے لیبر جب کام کرتے ہیں تو اس لیبر کو کانٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ فورمین کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ہم فورمین بولتے ہیں تو اس پیسپک جب ہم اس کمپنی میں وہ جاتا ہے انٹریویو کے لیے تو وہ مینیجر وہ انٹریویور یہی پوچھتا ہے کہ تم نے پچھلے کمپنی میں کیا کیا ہے اسی کی ریلیٹیڈ وہ سوال پوچھتا ہے اور اسی کو جب اس سوال میں جب وہ سیلیکٹ ہوتا ہے تو اسی کی ریلیٹر اس کو جاب دیتا ہے لیکن جب جاب تو کتا ہے اس کے ڈیزنگیشن پر جو بھی سب جگہیں لکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ کانکریٹنگ کا فورمین کارپینٹر کا فورمین اسٹیل کا فورمین ہے یا ہاؤسکیپنگ کا تو سب ایک اپ فورمینٹر پر لکھا رہے لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کمپنی برابر سے ارگنائز نہیں ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی کام میں گھسا دیتی ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ اچھا نہیں آ پاتا اور اس کو فیلور بتا دیتے ہیں اور کبھی کبھی نکال بھی دیتے ہیں تو ہمارا اسی کو اوپر ٹاپک ہے آپ مجھے اکین ہے کہ آپ کو سپروائزر فورمین کا ڈیفنیشن سمجھ آیا ہوگا دیکھو اب آپ کو کیسا کام کرنا اس میں جیسے مثال کے طور پر آپ کانکریٹنگ کے فورمین ہو یا کارپینٹر کے فورمین میں ایکزامپل لیا آپ کانکریٹنگ کے فورمین ہو ٹھیک ہے آپ کانکریٹنگ پورا پاس سال کا اسپریئنس ہے آپ کانکریٹنگ ہی کرا رہے ہو اور آپ نے کارپینٹر کا کام دیکھا تو لیکن کبھی اس کو آپ نے ذمہ داری سے نہیں کیا تو آپ کا سمجھ نہیں آئے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کہ جب کارپینٹر کا فورمین چھوٹی کر لیتا ہے یا کسی کا فورمین تو آپ کو وہ صاحب بولتا دیکھنے کے لیے تو آپ جب وہاں پہ دیکھنے جاتے ہیں تو بہت اتصاہیت ہوگی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کی ہم یہ بھی کام مل گیا ہم کو ہم کو بہتا صاحب مانتا ہے یہ کرتا ہے بہت عزت دیتا صاحب کو لیکن ایسا مطلب نہیں ہے صاحب کا صاحب تو مانتا ہے لیکن اس کا intention اس ٹائم پہ یہ ہوگا وہ بندہ نہیں آیا اس کا کام آپ دیکھ لو اور جب آپ دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ اچھے سے کام نہیں معلوم ہوتا نہیں کہ آپ اس میں معلوم نہیں تھا تو آپ لیبر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور لیبر کچھ بھی کر دیتا ہے بعد میں وہ آپ کو پر آتا ہے جب دوسرے تیسرے دن بعد میں وہ دوسرا جو اسپیسیفائیڈ بندہ ہے اس کا وہ آتا ہے تو وہ بولتا کہ اس نے مشٹک کر دیا ہے یہ ہماری مشٹک نہیں تھی میں شٹک کیا اس کیلئے پرابلم ہو گیا تو اب وہ آلٹی میٹلی آپ کو اوپر آ جاتا ہے یاکہ آپ تو وہاں پہ ایمانداری سے گئے جب کمپنی کا صاحب نے بولا تب ہی آپ گئے تو اس میں آپ کی مشٹک بھی نہیں لیکن یہ آپ کو اوپر آ جاتا ہے تو آپ دھیان رکھیں جب کبھی بھی آپ کا مینیجر یا آپ کا سپیریئر آپ کا سینئر کوئی دوسرے کام کے لیے بتائے تو اس کو پہلے اپنا کام بتا دو صاحب میں یہ کر رہا ہوں مجھے اتنا یہ کام ہے میں اس میں جاؤں گا لکھو میں اس میں اچھے سے مشٹر میں نہیں لیکن میں اپنا 100% رائے کروں گا دینے کیلئے اور اس میں جا کے پورا 100% دو اور اس کو ریپورٹ کرتے رہو اپنے مینیجر کو جو بھی آپ کو کام پہ لگایا ہے تاکہ اس کو ریالیٹی معلوم پڑے وہاں پہ نہیں تو پتہ لگا آپ کو بتائیں گے نہیں تو پرابلم ہو جائے گی تو اور دیکھو آپ سمجھ لیے اتنا ابھی اور آگے آتا ہوں بتاتا ہوں میں کہ آپ کے اپنے کام میں کنسسٹینس ہی رکھنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی جیسے مان لو آپ کونکریٹنگ کے فور میں ہیں تو کونکریٹ نہیں آیا ہے آپ صبح آٹھ بجے سائٹ پہ گئے ہو اپنے آرڈر دیا تھا مینیجر آپ کو کہ گاڑی یا وہیکل ہے کونکریٹ آٹھ بجے آنے کا ہے اور وہ دس بجے آیا یا آنے والا ہے تو آپ دو کونکریٹ ہی مت دیکھو آپ جا کے نیچے اوپر بھی دیکھتے رہو کہ کہیں کچھ پرابلم تو نہیں ہے کہیں کچھ تو نہیں کہیں سپورٹ نہیں لگائے کہیں کچھ اور تو بھول نہیں گیا یہ سب آپ اپنے ریلیٹڈ تاکہ کیسا رہتا کہ جیسے مان لو آپ سلیپ کی بھرائی کر رہے ہو کدھر دو پرابس یا دو منڈہ مسنگ ہے اور وہاں سے سلیپ کو لابس ہو جائے ہو سلیپ وہاں پہ ڈاؤن ہو جائے گا اس کا لیول تو وہ آپ کو کنکریٹ کے اس کے اوپر ایفکٹ آئے گا آپ کا لیول کے زیادہ حج ہو جائے گا آپ وہاں پریشان ہو جائے ہوگا آپ کو لیٹ تاک رکھنا پڑے گا یونکہ وہ صحیح کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ اگر جو ٹائم ملے آپ کو ایک بار نظر ایک دو نظر آپ گھوم کے مار لو آپ کا سارے پرابلمہ نظر آنگے تو آپ یہ انفرمیشن جو اس کا ریسپیکٹیو بندہ ہے جو اس کا یعنی کہ اگر کارپینٹر کے مشکل ہے تو کارپینٹر کو سٹیل اگر کہیں ہائٹ ہے تو اس لیے فورمین کو آپ انفرم کر دو اور کبھی کبھی یہ انفرمیشن آپ کو بندہ غلط بورا مان سکتا ہے لیکن آپ اسے ڈرئیے مت آپ صحیح پہ رہیے بتائیے اور اپنا یہ بات آپ بتا دیجئے انجینئر اور میریجر کی کس راتی ستر پرابلمہ میں بتا رہا ہوں ہی ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہے بس سمجھ گئے ہوں کہ مجھے اقین ہے کہ آپ اپنے کام پر بنے رہے ہیں کنسٹنس اپنے کام کو جب ٹائم ملے آپ اپنے کام کو اور اپنے کام کو اور کر سکتے ہیں تو مجھے اقین ہو کہ آپ اپنے ریسپانسپلیٹی میں کھرا ہوتے رہیں گے اور سب سے نمبر ون ہو جائیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں لکھیں اس کا انسر آپ کو ضرور دے دوں گا اور ابھی تک سبسکرائب اور لائک کا بٹن نہیں دبائیں تو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن ملے اور پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھائنک یو سو مجھ نوٹیفر نوٹیفر نوٹ 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 موسیقی